رضو اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی مشکل لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے مشکل پیش آ جائے تو مشکل کشاہ کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مددگار کون ہے ہم نے تو دیواریں بھر دی ہیں لکھ لکھ کے صرف یا اللہ مدد تو کوئی صحابیہ کو بھی تو تبلیغ کر دو کہ بستریں اٹھا کے صرف سنیوں کی مساجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہو اگر اتنی مبلغ ہو تمہارا پھیلا ہوا مسئلک ٹھیک ہے تو پھر صحابیہ کو بھی تبلیغ کر دو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سیاہ رنگ کی عورت ہماری موجود کی میں آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کس مقصد کے لیے آئی مشکل تھی اسے مشکل کشاہ سمجھ کے آئی اسے مدد کی ضرورت تھی مددگار سمجھ کے آئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتی ہوئی آئی صحابیہ فرماتے ہیں ہماری موجود کی میں آئی آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے ارز کرتی ہے انہی ہے تو سر رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بڑی مشکل میں ہوں بڑی تکلیف میں ہوں تو اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں نا عورت تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو اللہ کو بھول گئی ہو اللہ سے مشکل حل کے لیے مدد مانگو اللہ مشکل کو شاہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری صحابیہ کون سی مشکل پیش آ گئی تو صحابیہ ارز کرتی ہیں انہی ہے تو سر رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی مجھے مرگی کی شکایت ہے بیماری ہے نا یہ تو بیماری کا علاج کون کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات تبی بھی کرتے ہیں نا اب ما تختل اسباب مدد تو یہ ہوتی نا ٹھیک ہے ما تختل اسباب مدد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے تو وہ آ گئی اپنی مدد مہنے کے لیے تو حضور علیہ السلام فرما دیتے ہیں میں فلات عبیب کے پاس تجھے پیش دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی یا اگر تیرے پاس خرچہ نہیں ہے تو خرچہ میں دے دیتا ہوں صحابیہ جس حقیدے کے ساتھ آئی تھی حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اس حقیدے کے ساتھ نہیں آئی تھی کہ کسی طبیب کے پاس پیجیں گے تو اللہ کے نبی نے بھی کسی دھر پہ نہیں پیجا اس کرتے ہیں نہیں تو تسر رہو مجھے مرگی ہوتی ہے ادھاللہ این یشفیانی اللہ سے دعا ہی کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے ادھاللہ این یشفیانی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے اب جملہ سنیے حضور علیہ السلام سے دعا ہی کرنی تھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب کی عظمت بھی ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبوب نے فرمایا ہے صحابیہ انشیت دہوت اللہ اگر تو تو چاہتی ہے نا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے گا وہ تو صرف شفا مانگنے کے لئے آئی تھی نا انہوں نے عرض کی میں مرگی میں مقتلع ہوں اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی ابھی تیری بیماری ختم ہو جائے گی لیکن یہ تو دنیا کی بیماری ہے تھوڑی دیر کے لئے تجھے تکلیف ہوتی ہے ان شہدے سبر تو حلیہ لیکن میرا مشورہ تجھے یہ ہے کہ تیرا تحلق میرے ساتھ ہو گیا اب تیری جھولی بھر کے بھیجوں گا ان شہدے سبر تو حلیہ سبرتے حلیہ اگر تو چاہتی ہے تو اس پہ سبر کر وَلَكِلْ جَنَّةَ میں تو وہ تو مرگی کا علاج کرانے کے لئے آئی ہے وہ بھی ہو جائے گا لیکن تجھے اس در کی عظمت کے ساتھ جتا کرتا ہوں اپنی امت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تجھے یہ ٹھیک کر دیں گے تیری بیماری ختم ہو جائے گی لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پہ سبر کر دے تو وَلَكِلْ جَنَّةَ یعنی کہا کہ بدلے میں جنت ملے گی فرمایا ابھی جنت تجھے دے کے بھیج دیتا ہوں تاجدارِ ختمِ نبوغر فرمایا ان شیطے سبرتے حلیحے اگر تو اس پہ سبر کر دے تھوڑی سی دنیا کی مشکل برداشت کر لے وَلَكِلْ جَنَّةَ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں سے اٹھ کر بعد میں جائے گی جنت کا ٹکٹ پہلے دے دوں گا تجھے جنتی بنا کے بھیج دوں گا عورت نے عرص کی اللہ کے نبی اگر جنت مل رہی ہے تجھے کون سی تکلیف ہے جنت کے لیے تو لوگ اپنی جانے بھی بہا دیتے ہیں مال آل اولاد سب کو شکربان کر دیتے ہیں یہ کون سی تکلیف ہے میں سبر کروں گی اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سے تجھے جنتی ہے